ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ فٹ فارڈ اور اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں فرینڈز آج آپ سے شیئر کریں گے کہ جو آپ نے گملوں کے اندر مٹی بھرنی ہے مطلب آپ کا جو پوٹنگ مکس ہوگا وہ کیسا ہوگا اور آپ کے گملوں میں وہ کس طرح فل کرنا ہے اور آپ کے گملوں میں کس طرح کی نیوٹریشن چاہیے ہوں گے کہ آپ کے جو پلانٹس ہیں وہ بہت زیادہ پاورفل ہوں ان کی گروت بہت زیادہ آئیڈیل ہو یہ گملے سارے ہم نے پینٹ کیے تھے سب سے پہلے تو آپ نے ڈرینیج ہولز کو باند کرنا ہے مطلب ان کو کسی چیز سے بلوگ کرنا ہے بلوگ کرنے سے مطلب یہ ہے کہ ڈرینیج ہولز کے اوپر کوئی پتھر کا ٹکڑا رکھتے ہیں یا کوئی کپڑا رکھتے ہیں یا جو کوکو پیٹ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی رکھتے ہیں تاکہ پانی بہت زیادہ نہ نکلے اس کے بعد یہ جو کرالنگ انسیکٹ کلر ہوتا ہے یہ کسی بھی کمپنی کا لے لیں یہ کیڑیاں چونٹیاں مارنے کے لیے ہوتا ہے تو یہ گملے کے ڈرینیج ہولز یہاں پہ تھوڑا تھوڑا سپرنکل کرتے ہیں یہاں ڈرینیج ہولز سے زیادہ تر جو کیڑیاں ہوتی ہیں چونٹیاں ہوتی ہیں مکڑیاں ہوتی ہیں اور کافی سارے جو انسیکٹس ہوتے ہیں وہ ڈرینیج ہولز سے ہی گملے کے اندر جاتے ہیں اور وہ ہمارے پورٹنگ مکس کے اندر جیسے وہ کیپ کاف سی بنا لیتے ہیں جیسے غار سی بنا لیتے ہیں اور بعد میں جو یہ کوائل ہوتی ہے جو آپ مچھر مارنے کے لیے جو رومز کے اندر کوائل جلاتے ہیں یہ بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے انسیکٹس کو رپیل کرتی ہے اور یہ بہت زبردست ہوتی ہے اپنے گملوں میں ضرور ایڈ کیا کریں مٹی کے اندر جب پورٹنگ مکس ملا رہے ہوتے ہیں آپ لازمی ایڈ کیا کریں اب ہم نے سیونٹی پرسنٹ بھلوالی مٹی لیے جو نہری مٹی ہوتی ہے اس کو بھلوالی مٹی کہتے ہیں یہ بہت زیادہ فٹیلائز ہوتی ہے اور اس کے اندر ہم نے تھلٹی پرسنٹ گوبر کی کھات ڈالی ہے گلی سڑی گوبر کی کھات ڈالی ہے اور مکس آپ نے اچھی طرح کرنا ہے اگر گوبر کی کھات گملے میں کسی ایک سپیشل حصے میں رہ گئی ہے تو وہاں بہت زیادہ ہیٹ پیدا ہوگی اور آپ کا پلانٹ کی رورز وہاں سے جل بھی سکتی ہیں اور بہت زیادہ ان کو نقصان ہوتا ہے اس لئے جب گوبر کی کھات اپنے مکس کرنی ہے مٹی کے اندر تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بہت زیادہ اچھی طرح مکس کرنی ہے اور اسی کے اندر یہ جو موریٹین کی جو موریٹین یا پاور پلاس یا جو بھی کمپنی کی جو کوائلز ہوتی ہیں رون میں جلانے والی ان کا جو ایش ہوتا ہے یا وہ جلنے کے بعد جو ان کی راک ملتی ہے یہ آپ کے پاس چل رہی ہے اس کا دو ڈبے اس طرح کہ آپ دو ڈبے لے لیں یہ اچھی طرح اپنے گملوں کے ڈرینیج گولز میں بھی ڈال لیں اور اپنے جو پوٹنگ مکس ہے اس کے اندر بھی آپ نے لازمی آئیڈ کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ چھے سے سات مہینے تک کوئی انسیکٹس آپ کے گملوں کے اندر سروائیو نہیں کر سکے گا کیونکہ اس میں تھوڑا پوائزن ہوتا ہے اور جب پانی لگتا ہے تو یہ بہت زیادہ گملے کے اندر پھیل جاتا ہے اور گملے کے جو پورز ہوتے ہیں مسام ہوتے ہیں مٹی کے گملوں دون کے اندر یہ ابزورب ہو جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے کیڑیوں کو مکھوڑوں کو اور سپیڈر میٹس ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ ریپیل کرتا ہے اس لئے آپ یہ اچھی طرح اپنے گملوں میں مکس بھی کر سکتے ہیں ڈرینیج گولز میں بھی ڈال سکتے ہیں اور تو اور اپنا جو پورٹنگ مکس ہے اس میں بھی اچھی طرح ایڈ کرتے ہیں اب ہمارے پاس ٹوٹل سات سے آٹ بڑے گملے ہیں اور ہم نے کافی ساری مٹی مکس کیا اور یہ جو گروپ ایکس کا یا کوئی بھی کمپنی کا ہم نے اچھی طرح مکس کرنے گے اور ہم دو ڈبے یوز کرنے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے جو لکڑیاں جنلے کے بعد راک ملتی ہے یعنی جسے برنڈ گوڈ ایش کہتے ہیں وہ آپ نے مکس کرنی ہے ایک گملے کے اندر مطلب اگر ایک گملہ آپ کا بائیس انچ کے ہے بارہ انچ کے ہے بیس انچ کے ہے اس میں دو چائے کے چمچ وہ ڈیش ڈالنی ہے اگر بڑا گملہ ہے تو پانچ ڈالے اگر بہت بڑا گملہ ہے تو اس میں چھے سے ساتھ چمچ ڈالنے وہ ڈیش کے تو اس کا کوئی نقصانی اس کا بہت زیادہ پتاشیم ہوتا ہے جو آپ کے پلانٹس کو بوسٹ کر دیتا ہے مطلب اس کی روس کو ایک دم راکٹ بنا دیتا ہے اور جو ڈرینیج ہولز ہوتے ہیں کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ڈرینیج ہولز سے کافی ساری کیڑیاں آ جاتی ہیں ہم اس طرح کا پاودر بھی ڈالتے ہیں پھر بھی نہیں ہوتا پھر آپ ایسا کیا کریں کہ کپڑا جلالیں تھوڑا سا کوئی گھر کا پرانا کپڑا اس کو جلالیں جب وہ تھوڑا سا جل جائے تھوڑا سا رہ جائے تو اس کو آگ کو بجھا دو اور ڈرینیج ہولز کے جو ڈرینیج ہولز کے اوپر آپ نے ٹکڑے رکھی ہیں ان ٹکڑوں کے اوپر یہ کپڑا آپ نے رکھتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ کوئی کسی قسم کا فنگس نہیں لگے گا آپ کے پلانٹس کو مطلب ہمیشہ ہمیشہ فنگس ڈرینیج ہولز سے ہوتا ہوا اوپر کی طرف آتا ہے تو وہ فنگس کبھی بھی نہیں لگے گا یہ ایک میری اپنی پرسنل ٹھیک ہے جو میں بہت عرصے سے فالو کر رہا ہوں اور بہت زبردست ریزارٹس ملتے ہیں کپڑا آپ نے آدھا جلانا ہے لیکن اتنا جلانا ہے کہ آپ کو فیل نہ ہوگے وہ کپڑا رہ گیا مطلب وہ تھوڑی ایش سی رہ گیا اور آپ نے یہ سارا کچھ جو گوبر کی خات جو آپ نے انسیکٹ کلنگ پاودر ڈالا ہے جو گھو ڈیش ڈالا ہے جو آپ نے کوائل ڈالی ہے جو جلنے کے بعد کوائل ہوتی ہیں ان کو مکس اچھی طرح کرنا ہے اس کے بعد گملوں میں آپ فیل کریں جب آپ گملوں میں فیل کریں گے تو جب آپ تھوڑا سا گملہ فیل کر لیں مطلب 20% آپ گملہ فیل کر لیں تو اچھی طرح اس کو دبانا ہے تاکہ جو ائر ویکیوم ائر ببلز وہ سارے ختم ہو جائیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آپ پلانٹ لگا دیتے ہیں ایک بار پانی دیتے ہیں دو دن بعد چیک کرتے ہیں تو آدھا گملہ خالی ہوتا ہے سارا نیچے کے مڈی بیٹھ جاتی ہے تو وہ آپ کے پلانٹ کی روس کو بھی ڈسٹریکٹ کرتا ہے اور گملے کی جو آپ نے پلانٹ جو اس پوزیشن میں لگایا ہوتا ہے وہ ٹیڑا میڑا بھی ہو جاتا ہے اس لئے آپ نے اس کو بہت زیادہ کیئر کرنی ہے اور آپ نے پلانٹ ہمیشہ دیریکشن دیکھ کے لگانے کے کس سمت میں لگانے اس کو اور آپ کو بہت زیادہ اچھے ریزرٹس ملیں گے اگر آپ اس طرح کا پوٹنگ مکس اپنی گملوں میں ڈالیں گے تو کم سے کام آپ کو چھ مہینے اور زیادہ سے زیادہ دو سال تک کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور پھر نارملی آپ نے چالیس دن کے بعد پچاس دن کے بعد جو ورمی کمپوزٹ جو کمپوزٹ وہ ڈالیں گے وہ تو آپ نے فٹیلائز کرنا ہی ہوتا ہے کیونکہ جیسے جیسے ٹائم مزرت ہے جیسے جو مٹی کی جو پاور ہوتی ہے وہ کم ہونے لگ جاتے ہیں اس لئے آپ نے ٹائم ٹو ٹائم ساری چیزیں ایڈ ضرور کرنی ہوتی ہے وہ ڈیش ہمیشہ آپ ڈالا کریں ایک مہینے بعد اگر آپ دو چائی کے چمچ بھی ڈال دینا اپنے ایک بڑے گملے میں تو آپ کے گملے میں بہت زیادہ پاور رہتی ہے آپ کی مٹی خراب نہیں ہوتی ہمارا یہ ٹیرس ہے اور یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر ایسے پلانٹس لگائیں جو دور سے دیکھنے پر دو سے تین فٹ کے نظر آئے اور ہمارے ٹیرس کو گرین لش گرین لک دیں اور اچھا لگے گا اور ہمارے ابھی سارے گملے ہم فل کرتے ہیں آپ سے اور اس کے بعد آپ سے شیئر کریں گے اور ان کے اوپر ہم دوبارہ بھی کچھ پینٹ کریں گے کچھ ڈیزائن بنائیں گے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے ایک بار ہم سارے گملے فل کرتے ہیں پھر آپ سے شیئر کریں گے گملوں میں ہماری جو پوٹنگ میکس ہے وہ بلکل ہنڈر پرسنٹ ریڈی ہو گیا ہے اور ہم نے کچھ تھوڑا کوشش کی ہے کہ تھوڑا سیکونس سے رکھا جائے مطلب دو بڑے ایک سائیڈ پہ ہیں اس کے بعد تین چھوٹے الگ کلرز کے ایک سائیڈ پہ آئے ہیں پھر ایک سائیز کے جو پیٹرن ہے وہ ہم نے دوسری سائیڈ پہ رکھیں ہیں اور اب یہ بلکل ہنڈر پرسنٹ فیل ہو گئے ہیں اب صرف اور صرف ہم نے ان کے اندر پلانٹس فٹ کرنے ہیں آج یا کل کے اندر ہم اس کے لئے کچھ سیلیکٹ کریں گے پلانٹس اور پلان یہ ہے کہ کچھ نرسری سے مگوائیں گے کچھ ہمارے لان کے ایکسٹرا پلانٹس ہیں ان کو یہاں پہ اڈجیسٹ کریں گے کیونکہ یہ ٹیرس ہے اور یہاں پہ فرنٹس سے بہت زیادہ اچھا لگے گا یہ کوئی تین چار فٹ کا اگر یہاں پہ پلانٹ فٹ ہوتا ہے اور بہت گرین لش گرین وہ لک دے گا ٹیرس کی اور دور سے گھر بھی پیارا لگے گا اور یہ ہمارے ہنڈر پرسنٹ فٹ ہو گئے ہم نے اس میں جو انسیکٹ کلنگ پاوڈر ہوتا ہے وہ یوز کی ہے باقی اس کے اندر ہم نے موریٹین کی جو کوائل ہوتی ہے جو ہماری مچھروں کو مارنے والی جو جس کو جلے بھی کہتے ہیں کوائل کہتے ہیں اس کی راک ایڈ کی ہے ایک آپ کے سامنے ہم نے مکس کی تھی کچھ ہم نے دس سے پندرہ اور سیف کی ہوئی تھی وہ ایڈ کی ہے اور جو وڈ ایش ہوتا ہے جلی سڑی لکڑیوں کی جو راک ہوتی ہے وہ یوز کیا تھا اور ہم نے کپڑا یوز کیا تھا جو جلا ہوا آدھا جلا ہوا کپڑا ہوتا ہے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری کیڑیاں گملوں میں نہیں چڑتی اب یہ سارے ہمارے ہنڈر پرسنٹ فٹ ہیں تھوڑا تھوڑا ان کے اندر گیپ ہے تاکہ جو نیا گملہ آئے گا جو نیا گاچہ آئے گا مطلب گملے سے نکال کے جب ہم پلانٹ کو فٹ کریں گے تو اس کی ہم پوزیشن بنا لیں گے صرف ایک گملہ ہم نے اس کا کچھ پلان کیا تھا کہ اس کو ہم نے فٹ کر لیا اس میں ہم نے جیڈ پلانٹ لگایا ہے اور اس کو اس طریقے سے لگایا ہے کہ جب یہ تھوڑا سا بڑا ہوگا تو اس کی جو لڑیاں ہیں جو اس کی شاخیں ہیں جو اس کی برانچیز ہیں کچھ نیچے کی طرف لٹکیں اور یہ بہت زیادہ اچھی لگیں گے یہ دیکھیں کافی زبردست ہے اور اس طرف ہم نے پینیش سٹون کور لگایا یہ بھی بہت پیار ہے اور اس کی زیادہ لیندھ نہیں ہوتی تقریبا یہ اگر یہاں سے لٹکے گا تو یہ یہاں تک جائے گا تو یہ اس لکھ میں بہت پیار لگا گیا ان دونوں کو ہم نے کر دیا اور گملہ فٹ کرنے کے بعد پلانٹ فٹ کرنے کے بعد ایک پار بہت زیادہ پانی دینا ہوتا ہے کوشش کرنی ہوتے ہیں کہ اتنا پانی دے دیں کہ جو مٹی کے اندر ببلز ہوتے ہیں ائر ببلز ہوتے ہیں ویکیوم ہوتے ہیں ہوتے ہیں وہ فل ہو جائے اور ہمارا گملے کی جو مٹی ہے نیچے کی طرف تھوڑی بیٹ جائے یعنی وہ تھوڑی ٹھوس ہو جائے ہارڈ ہو جائے اور اس طرح یہ ہوتا ہے کہ پلانٹ جو ہے اس کو ٹرانسپلانٹ شاک نہیں لگتا کوشش تو کرنی چیئے کہ ہمیشہ ٹرانسپلانٹ کو جب بھی ٹرانسپلانٹ کریں پلانٹ کو تو شام کو کرنا چاہیے جب دھوپ نہ ہو بائی چانس ہمارے پاس ایک لیبر آئی ہوئی تھی تو فیس کیمرہ ہم نے یوز نہیں کیا کہ اچھا نہیں لگتا کہ وہ ہمارے ساتھ کام کر رہا تھا تو کوئی ایک ریسپیکٹ ہوتی ہے لاکڈاؤن میں کوئی ورکرز آج کل بہت زیادہ فری ہیں تو کوشش تھی کہ ہمارے ساتھ ایک بندہ لگ جائے اچھا تھوڑا سا کام تھا کچھ بندہ ہلپ کر دیتا ہے کسی کی تو ایک بار ہم نے اس کو اچھے سے پانی دیا تھا ڈرینی جھوٹ سے ہلکا ہلکا پانی نکلا تھا اور گملے کی جو مٹی تھی وہ ایک پر بیٹھ کی ہے اور جو باقی گملوں میں اگر آپ نے پلانٹس نہیں لگائے تو ان کو پانی ہرگز نہیں دینا یہ دیکھیں میں نے جب ٹیرس کے اوپر پانی مارا تھا تھوڑی سفائی کی تھی تو ہلکی ہلکے بس تھوڑا سا شاور ہوا تھا لیکن پانی نہیں دیا تھا کوشش کرنا ہے کہ پانی نہیں دینا اگر آپ پانی دے دیں گے تو وہ کیچڑ بن جائے گی دیکھیں اس طرح کی مٹی رکھنی ہے ٹرانس پلانٹ کرنے کے بعد پلانٹ کو تب آپ نے پہلی بار بہت زیادہ پانی دینا ہے اب یہ آپ سے اپ ڈیٹ شیئر کی تھی کہ ہم نے پہلے پوٹس کو مٹی کے گملے لائے تھے اس کے بعد اس کو پیٹ کیا تھا اور آج ہم نے اس کی فیلنگ کر لی اور آپ سے پوری اس کی شیئر کی اپ ڈیٹ اور آپ ہمارے چینل پہ سبسکرائب کریں ہمارے چینل پہ لائک کریں تھینکیو فرینڈز